بڑی خبر پاکستان سے ہی جڑی ہے وہ اپنے درشکوں کو بتا دیں یو اے ای نے بھی پاکستان پر شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے یو اے ای کا پاکستان پر کڑا شکنجا اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے کتنی بڑی بات پاکستانیوں پر یو اے ای سے بھگائے جانے کا خطرہ منڈر آ رہا ہے یو اے ای میں چھوٹے چھوٹے جرم پر پاکستانیوں کو جیل ہو رہی ہے دوہزار سترہ کاندھار بمکانڈ میں شامل تھا پاکستان یہ یو اے ای کی طرف سے کہا گیا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دوہزار سترہ کاندھار بمکانڈ جس میں یو اے ای کے پانچ راجنہ ایک مارے گئے تھے اس میں پاکستان کی آئی ایس آئی کا ہاتھ سامنے آیا ہے تو یہ تو بات ہوئی پاکستان کی لیکن براک اوباما کی کتاب میں راہل گانڈی کو جو لے کر باتیں کہی گئی ہیں اس پر چرچہ رہ گئی تحسین پونہ والا میں آپ کے پاس ایک بار پھر آؤں گا راہل گانڈی کے بارے میں جو براک اوباما کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں سے زیادہ راہل گانڈی کو براک اوباما پہچانتے ہیں جانتے ہیں اس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں اور ایک بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ سونیا گانڈی نے اس لیے راہل گانڈی کو منموہن سنگھ کو پی ایم بنایا کیونکہ وہ راہل گانڈی کے لیے بڑا سیاسی خطرہ نہیں تھے دو بات بہت تنشیف میں کروں گا کام کی بات کرتا ہو کھوکلی من کی بات نہیں کرتا ہو میں اوباما جی کو ری فریس کرتے ہوئے انگلیش کے اندر میں ایک سٹوڈنٹ ہوں جو اپنے تیچر کو امپریس کرنے کی کوشش کرو بجائے اس کے کہ وہ ویقتی رہو جو آٹھ بجے ٹی وی پر آکے ماسٹر سٹوک کرے نوٹ بندی کا اپنے دماغ سے اپنے دماغ سے جیشتی کرے اور دیش کی ارث بیوستہ کو کانٹریکٹ کر دے جو چالیس سال میں نہیں ہوا ہے اور دیش کے ارث بیوستہ کو گڑے میں ڈال دے انگلی کی بات کو آگے لیتے اپنی بات سمابت کرتا ہو میں راہل گانڈی رہو گا جو کم سے کم سنسیر ہے مہنت کرنے سے یا تو وہ ویقتی بنے جو اپنے دماغ سے کام کرے اور اپنے دماغ سے جو کام کرے وہ دیکھتے کہ دیش کے ارث بیوستہ بے روزگاری چالیس سال کے پھر پوری انیلیسس کر دیا آپ نے تحسین لیکن سوال کا جواب نہیں دیا مطلب منموہن سنگھ کو اس لیے بنایا گیا نا کیونکہ راہل گانڈی کے لیے وہ بڑا سیاسی خطرہ نہیں تھے چنوٹی نہیں تھے یہ کہنے پر آپ مانتے ہیں آپ منموہن سنگھ جی نے اس دیش میں چودہ کروڑ لوگوں کو یو این سٹینڈر سے گریبی کے لیکھا سے باہر نکالا اور اس دیش میں 10% کی جی ڈی پی گروٹری آج کی جی ڈی پی آگ کیلکیلیشن کے حساب سے اس ویقتی کو بھارت رتنا ملنا چھے اس ویقتی کا سجدہ ہونا چھے اس ویقتی کو اتیاس یاد رکھے گا اور تاریف کی رہے ہیں انہوں نے منموہن سنگھ کی انہوں نے بھی تاریف کی اور منموہن سنگھ کے اچھے کاموں کی تو تاریف ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے بھارت ڈبابا بھی تاریف کر رہے ہیں لیکن وہ راحل گاندی کے ویقتیتو کو لے کر جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں اس پر کومنٹ سے مجھے لگ رہا ہے آپ بچ رہے ہیں بلکل نہیں اچھے اگر میرے میں شمتہ ہے مہنت کرنے کی اور تیچھر کو ایمپریس کرنے میں اور ایکسپورٹ سے پوچھنے میں تو غلط کیسے میں میں آپ کو پوچھنے میں ٹھیک ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر